مجھے یاد کرتا ہے بھون سکتا ہے تمہیں میں اس کا کمرہ صاف کرتوں کپڑے دھو دوں اس کے جو جی میں آتا ہے کرو وہ غصہ تو نہیں کرے گا کھانا ٹھیک سے کھاتا ہے ہم ٹھیک سے کھاتا ہے میں بنا ہوں یا باہر سے لے آئے بیٹھ کر خوشی خوشی مزے سے کھاتا ہے جب میں کھانا لگا کر اس کو بلاتی تھی آو بھی جا کھانا کھالو تو بھاگ کر آتا تھا اور مردن چیک کرتا تھا کہ چوری بنی ہے کے نہیں چوری کا بہت شوق تھا اس کو میں یہ تمہارے جانے کے بعد اس نے کبھی چوری نہیں کھائی میں نے اس کی معصومیت چھین لی مجرم ہوئے اس کی بیٹا طاقت میں کیے گئے فیصلوں کی یہی برائی ہے تمہیں نئی زندگی ملی اس سے اس کا بچپن چھن گیا تمہیں یاد ہے نا وہ بچپن میں بھی اپنے کھلونے نہیں توڑتا تھا آج بھی وہ کھلونے اس کے پاس ہیں ثابت اگر پھر بھی ٹوٹے ہو گئے وہ ان کی صفائی تو کرتا ہے اگر ان سے کبھی کھیلا نہیں مجرم پھر بھی جیسے آفیس آکے بھی آفیس میں نہیں ہوں کہیں اور ہوں کہاں ہے تو اچھے لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے چھپا ہوں اور اس کے ہاں لے لے کر رہا ہوں اچھا تو ایک کام کرتا تو بیٹھ ریلاکس کر میں تریلی پانی لگا رہا ہوں بیٹھ میں تریلی چاہے لگیا رہا ہوں ٹھیک ہے نائے پانی لیو چند پانی لاتھوں یہ لیو رونی یہ لیو پانی بھی ہم بات نہیں ملتے ایڈا ہوا کیا ہے کان ہم نہیں کان جا رہا ہے بات تو سن باہ بے باہ بڑیاں لادیاں لڈائی جا رہی ہو ملکانی اسلام لگو باہ باہ بے جا اوپر بینا بھی کیوں ہے چل چلے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا کیوں وہ وہ لہور سے فون آئیے ایک ایرڈنٹ کام ہے آٹھ دس دن کی چھٹی لے کے آیا کر بیگم سے ماں بھی ایک ووٹ ہوتی ہے ایم پی اے صاحب اب ایسی بات بھی نہیں ہے امی جان آپ کا بیٹا اب آگے پانچ سال ایم پی اے تو نہیں رہے گا کیا مطلب بھئی گھبرانے والے بات نہیں ہے باہ جان آپ کے بیٹے کی گاڑی پہ اب جھنڈا لگنے والے پرسو حلف اٹھانے لگا ہوں میں اہ ھوہ اہ اہ ایتنی دونسے دی نہیں جا رہا ہے کھر چھٹ کھڑا لگنے والے آہ آہ چند بھگی ہے چند بھگی ہے آہ جیتا رہا جیتا رہا میرے لان آہ اہ ویسے ملک مشتاک جے تو ساتھ چلتا رہا تو بڑا چھئنگ نہ تھا آہ نا ساتھ تو میں آپ کے نہیں چھت سکتا پختاور بہن ہوئی ہے میرا جھنڈے والی گاڑی کے نیچے اسے آتے ہوئے دیکھنا مجھے پسند نہیں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیان کر اپنا خیال کریں اللہ تیرا نگے باہن ہے چلا آمان کانی چل تیان سے جانا سب چلے گئے جبران صاحب آپ کیا کیا کر رہے ہیں کہاں چلے گئے اور یہ تمہیں کیا ہوا اتنے پریشان کیوں وہ میں رہنک کیوں سے بہت پریشان ہوں اب کیا کیا اس نے کچھ نے کافی پریشان تھا بہت اپسٹ تھا وہ کہیں پری کو ہیر کا تو نہیں پتا چل گیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا شکر تم نے پوچھا نہیں اس سے عجیب سی بات کرنے لگا کہنے لگا میں یہاں ہوں کے بھی یہاں پر نہیں ہوں کسی دیوار کی پیچھے ہوں رو رہا ہوں سسکیا لے رہا ہوں اور ایسا کیوں لگ رہا ہے اسے مجھے لگتا ہے کہ جس رونک کو ہم جانتے ہیں وہ آج آفیس آیا ہے نہیں تھا وہ پھر کون آیا تھا جسے تمہیں اتنا پریشان کر دی ہے آج جو رونک آفیس آیا تھا وہ وہ رونک تھا جس سے اس کا بچپن چھل لیا گیا تھا انہاز سے پہلے اس اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا اچھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور پوری اکیڈمی خالی ہو گیا چلو ہم بھی چلتے ہیں چلتے ہیں چلو روزانہ میں اس کی پسند کے کھانے بنا کر رکھتے ہوں مگر وہ کھانے بھی نہیں آتا آنا چاہتا ہے مگر تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا اولاد کو یہی تو ایڈوانٹیج ہے جب اولاد شرمندہ ہو تو اپنے والدین کی چھولی کا سہارا لے دیں مگر جب والدین شرمندہ ہو تو وہ کہاں جائیں میں نے تو ماں کے رتوے کو داخل لگا دیا ابباجی میں روز مرتی ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی بیٹا ایسا کیوں سوچتی ہو تم تمہارے اس فیصلے نے مجھے زندہ رہنے کی امید دی ہے اولاد کے مرنے کے بعد کوئی باپ کتنے عرشے تک زندہ رہ سکتا ہے رونک کے آنے سے میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں رونک نے تمہیں کبھی برا نہیں کہا تمہیں پورا حق دیا ہے اور میں بھی اس کے حق میں ہوں تمہارا فیصلہ تمہارے لیے بلکل ٹھیک تھا ہمیں اپنے فیصلوں کو آن کرنا چاہیے یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم حق دینے سے اور حق لینے سے ٹڑتے ہیں بیٹا آدھی جاتی رہو اس طرح شرمندگی کا احساس ختم ہو جائے گا جی ابباجی آ جایا کروں گے صفائی کر کے اس کے کپڑے دھوکے چلی جایا کروں گے لاؤ جی مختاور بطر جی یہ سڑک والی زمین ہے نا یہ اس کے کپ جو آتا ہے سمبالو جی سمبو آہ کیا باز ہے چاچا جی آپ کی تو بڑی کوک سروس ہے راتیں فرمائش کی تھی اور سویرے چیز حاضر بختاور بطر بات سیدھی سی ہے اولاد فرمائش کرے تو بزرگ اس کابل ہو کہ فرمائش پوری کر سکے تو پھر دیر کے چیز نہیں کرنی دیر نہیں کرنی چاہیے پھر مکاو گل کو آہاں ویسے بھی جو ہے نا کاغذہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھوٹ ہر وقت قصے ہوتے ہیں یہ کہاں تجوریوں میں ٹکے بیٹھتے ہیں ہاں 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 اور صرف بوٹ ہی نہیں اتارتا میں پیر بھی جلا دیتا ہوں ہونا دستو جب آپ کے پیر جلے وے ہوں تو کون چلے گا اس سے چل امہ اُدھے بیٹھتے ہیں ویسے بھی بختابر کے ہاتھ مانچس کی تیلی ہی آگئی ہے اپنے اپنے پاؤں تو بچانے ہیں نا حرار نہ ہو چاچا جی کل سے نا ٹڈڈی کے پار نکل آئے ہیں مشتاق نہیں آیا ہاں مشتاق کو اسرمینہ ارچنٹ سارا لاوڑ جانا پڑ گیا ہے خیرتے ہیں ارچنٹ ہاں تمہاری دواس ہے نا اپنے گھٹی کے اوپر چندھا لگوانے کیا ہے ہاں منشٹر بن گیا ہے پر سوس میں الپٹ آیا ہے ہاں بتایا نہیں کسے نے مجھے بھی نہیں پتا چلا میں تو بھی تمہیں دو ایلی آرہا تھا تو مجھے کسے نے بتایا کہ جی فون آیا تھا لاوڑ سے منشٹر بن گیا ہے اپنا مشتاق ایک بات ہے منشٹر بن گیا ہے تمہیں اسلام کرنا نہیں پلا مشتاق کے کچھ زیادہ اسلام نہیں کٹھے ہو گئے میرے پاس لاکار تو بنتی ہے موسیقا 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 تُو نے آئی تھی تیری ماں کہہ رہی تھی رونک کو چوری بہت پسند ہے تیرا بستر بھی لگا کے گئی ہے وہ چھت پر جہاں تُو بیٹھتا ہے نا وہاں بھی صفائیاں کر کے گئی ہے بہت یاد کرتی ہے تجھے پتہ نہیں کیوں تیرے سامنے آنے سے کتراتی ہے جا کے ریسٹ کرتا ہوں موسیقی موسیقی آوی مشتاق بہو بڑیاں اچھیاں اچھیاں ناپرے ہو رادے کیا ہیں جب اپنوں میں ایک اوٹ ہو تو خود ہی گھڑا ہونا ہو پرتا ہے بختار بھائی چل چھڑ کل جا رہا ہوں مشکار پہ ڈوڑے والا چل ساتھ میں چلے میرا بھی دیان کی در اور لگ جائے گا اور شکار بھی ہو جائے گا آہ یہ تو مدان میں پتہ چلے گا ہاں رکھتا ہوں موسیقی دادو رونک کھائیں فون کھریتی میں اسے رونک ہاں سو رہے بھی سو رہے دادو تب یہ تو ٹھیک ہے اس کی تب یہ ہاں تب یہ ٹھیک ہے بالکل تو پھر دادو کیا ہوئے وہ تو اتی دیر تک نہیں سوتا ماں ایتی اس کی ملاقات ہوئی ان سے نہیں کیوں دادو کیوں نہیں مل پاتے یہ لوگ پہلے تو مجھے لگتا تھا یہ محض اتفاق ہے کہ جب وہ آتی ہے تو یہ گھر پر نہیں ہوتا اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر اس کے جانے کا انتظار کرتی ہے جب یہ چلا جاتا ہے تو وہ گھر آتی کیوں دادو ایسا کیوں کرتی ہے وہ شاید شرمیندگی کی وجہ سے مجھے جم سمجھتی ہے خود کو دادو انہوں نے انہوں نے شادی کر کے کچھ خالت تو نہیں کیا وہ تو ان کا حق تھا نا آہاں بیٹا شادی کرنا تو حق ہے لیکن دا ایک بچے کی موجودگی میں شادی آپ نے بھی ان کو معاف نہیں کیا نا ٹھیک کہہ رہے ہو پہلے تو میں بھی یہی سوچتا تھا لیکن اب میں جب اس کے سامنے بیٹھتا ہوں تو بغیر آسموں کے روتا ہوں روک لیتے ان کو رونک کے آنے تک ہی روک لیتے بیٹھا سوچا تو تھا میں نے لیکن جب میں نے اسے رونک کا بستر کرتے اس کی چادر بچھاتے اور اس کے سکیے کے اغلاف کو پیار کرتے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا بھول گیا سب کچھ میں تم کہتی ہے تم نے اٹھا ہوں سے آج اس کچھ ان سے سونے دیں میں بعد میں کرلوں گے اس سے بعد آپ اپنا خیال لکھیں میں کرتے ہوں تھوڑی دے میں فون کھڈا فرس موسیقی موسیقی رابیہ بتر تیری ماں جو ہے وہ نظر ہی نہیں کہیں آرہی کدھر ہے عشق کی منصلے تیہ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے آج کل ماما روز چھپ چھپ کر ویڈیو کول پر باتیں کر رہی ہیں پاپا سے شاہ باشے میرے پاپا سے باتیں کرتی ہیں تیرا پاپا جو ہے اس کا شوہر بھی تو ہے نا میری تی جو ہے نا بڑی صدی صادی ہے بچاری صدی صادی کوئی نہیں ہے آپ کی تیہی بہت پریکٹیکل ہے اور آپ کیا ہار ٹیم رانجے کی منصالیں دیتی رہتی ہیں جیسے وہ کوئی عاشقوں کا لیڈر ہو وہ لیڈر تھا یا نہیں تھا پر جو تیرا باپ تھا نا وہ کام اس کام یہ سارے رانج اور رونجوں سے اچھا ہے وہ مبت کا لیڈر ہے اور مبت ہیر رانجہ جیسے عاشقوں کی وجہ سے تھوڑی ہوتی ہے تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے نا بس ہو گئی تو ہو گئی میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی نانی بندے کو پریکٹیکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایک دوسری کو پسند کرتے ہو ہیر کی شادی نہیں ہوئی رانجے سے کھیڑے سے ہو گئی تو اس میں کونسی بڑی بات ہے یار آپ بھی کسی اور سے شادی کرو اور خوش رہو ہمیں روگ لگا لیتے ہیں او میری ایتی ہے مبت روزہ رکھنے والی دعا کی طرح ہوتی ہے اگر دعا پڑھنے کے بعد کھانا کھا لینا تو روزہ مکرو ہو جاتا ہے پتہ نہیں نانی اتنی مشکل باتیں کرتی ہیں مجھ آپ کی ایک لف سمجھنے آتی ہے اتنی مشکل باتیں کرتی ہیں آپ میں ذرا دیکھ کر ہوں ماما کو ہاں میری لی چاہیے گی میں نے بری بنانی چاہیے شاہیے بنا لائے جب پتہ لے کیا آئے گی تو موسیقی موسیقی ہوں گئی مری بنی؟ موسیقی 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 بیسٹ بیسٹ بیسٹیسٹ and I love you خیریت کو ہے آج اتنا لڑا رہا ہے ماں پہ کوئی بات من مانی ہے کام ہے کوئی ہاں ماں پانچ سو ڈالر دے دیں I love you I love you too آپ نے بس مجھے کبھی چھوڑ کے مت چاہیے گا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا ہمیشہ بھری بیٹا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں and I love you so much یلو رکھو یہ کیوں دے رہے ہیں بی بی جی یہ تو بڑی مالکن صاحب آج لے کے آئے ہیں آپ کے لئے رکھ لے مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے خیر صلا بی بی جی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ مجھے نہ ایسے لگتا ہے کہ میں کسی بڑے شو کیس میں پڑے ایک شو پیس کی طرح ہوں جسے روزانہ نے نے کپڑے پنا دیا جاتے ہیں بڑے پر نکل آئے ہیں تیرے لگتا ہے کٹنے پڑیں گے پہلے میں گھریلو کبوتری تھی جسے بختاور جب چاہتا تھا پنجرے سے نکال کر اس کے پر کٹ دیتا تھا اچھا وہ نہ مجھے یہ بتا کہ یہ غلط فہمی کا فہم تجھے کس نے ڈال دیا ہے کہ تُو پنجرے سے باہر آ گئی ہے پنجرے سے نکل کر ذرینا اب جنگل میں آ گئی ہے اور جنگل آپ کو سکھا دیتا ہے کہ آپ نے جانوروں کے درمیان کیسے زندہ رہنے ہیں اور جنگل کا باشا ہوتا ہے شیر بختاور شاہ بپر شیر ہے شیر کے سامنے کھلویں گی نا پری جیوانی میں ماری جائے گی موسیقی تمہاری لیے خوش خبری ہے لگتا ہماری مابت کو منزل ملے والی ہے وہ کیسے بھائی نے گھر بھلایا بھچا بھلایا مطلب لب ہوگا کوئی کام تم کیوں پریشان ہو رہی ہے کام آپ سے ہے اور ہماری محبت کو منزل کیسے ملے گی اس طرح سب چاہوں گا تب ہی تو تمہارے بارے میں بتاؤں گا اور بختاور بھائی سنگے خوش ہوں گے خوش نہیں بہت خوش ہوں گے اور نہ صرف خوش بلکہ تو بھابی کو تمہاری کا رشتہ لینے بھی پیچیں گے ریلی؟ کب جا رہے ہو؟ آم کل صبح کتے دنوں کے لیے؟ زیادہ نہیں آٹھ دس دن آٹھ دس دن؟ آرے اب ایسے کاموں میں اتنے دن تو لگی جاتے ہیں اتنے دن میں کیا کروں گی یہاں پہ؟ تو مجھے مس کرنا اور اس وقت کو انجوئے کرو ہر پل کو محسوس کرو اور فون پہ ہم لمی لمی باتیں کریں گے ٹھیک ہے موسیقی 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 oh ہم زرینہ کی ماں اوathy میں تو زرینہ کو بہل لمیا کی قائش سمجھتا رہا کیتنا غلط سوچتا تھا ا کا انجوزrectو لے کر ہے آپ غلط سوچتے ہو ملک صاحب میں تو ہمیشہ اپنی بیٹی کو بعادب اور دلیر سمجھتی ہم نا تو میں کیسے غلط سوچ سکتا ہوں وہ بیٹی ہے میری وہ زنینہ کی ماں جی بات کرتی ہو آپ تو ہمیشہ مجھے مجھتاکی ماں کہہ کے بولاتے تھے اب کیسے فر فر زنینہ کی ماں کہہ کے بولا رہے ہیں تمہیں کتنی دفعہ کا ہے تانہ نہیں ملک تانہ نہیں سنتا تانہ نہیں دینے سمجھے رہا وہ میرا خون ہے وہ کیا ہوئے تمہیں میرا نہیں لگتا ملک صاحب آپ سے تو بیستی کروا کے موہی موہ میں بڑھ بڑھ کر لیتی تھی اب میں سوچوں آپ نہ میں بادر تھے ندلیر یہ زرینہ کس پہ چلی گئی چھڑھون چپ کر جا سرے موڑ کا ستیہ ناس کر دیا باتیں کرتی رہتی عجیب عجیب آپ سے بات کرنے ہی فضول ہے اوہ منشی جی سرکار ہے وہ سارے انتظام مکمل ہو گئے ہیں سرکار آپ فکر ہی نہ کریں ایک من موتی چور کے لڑوں کو آگر دے دیا لوائی کو اچھا اور کل راہ تک اویلے میں پہنچ ہوئے ہیں اور وہ اچھا بازی کا کیا کیا ہے اوہ جی وہ بھی کر رہا ہاتھ تک اویلے میں پہنچ جائیں گے دیکھر ایک بات کا خیال کرنا موچھی تمہیں پتا ہے نا کہ ملک جو ہے وہ کسی قسم کی کمی برداشت نہیں کرتا لڑو جو ہے نا وہ شہد میں پیگے ہونے چاہیے آپ فکر نہ کریں جی اچھا اچھا بازی جو ہے نا وہ اپنی شت پہ چڑھ کر اڑھائیں گے ادھر ملک بختاور کی بائی اوڑ جائیں گی گھر بٹھی بٹھی میرے دیو میں رہتی بھولی بھولی میری ماں میرے دیو میں رہتی بھولی بھولی میری ماں بھولی بھولی میری ماں کیا بات ہے جناب کمال کر دیا پاپ کا یہ گانہ سن کے نا مجھے بھی ماں کی ایک نظم یاد آگی بولت سنا دی ارشاد اللہ میں ارشاد وہ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے تکچی ہو جاتا ہونے ہی سناتے سناتے ہاں سنایاں مجھے ماں تو وڈی ماں نی کوئی اس تو تھنڈی چھاں نی کوئی چومے چٹے بھاری جاوے نال والا نور اپنے سوارے چولی تو وڈی تھا نی کوئی اس تو تھنڈی چھاں نی کوئی کٹے چک چک پلن پی روہے لیڑے گندے سارے تو ہوئے سب کچھ کر دھی نہ آنی کوئی اس تو تھنڈی چھاں نی کوئی رول گئے ماں تیرے باجو سڑ گئے بیر بچھلی راتو سکھ تس آنو ساں نی کوئی تیرے تو تھنڈی چھاں نی کوئی ماں تو وڈی ماں نی کوئی بہترلا بھائی آج تو کھمال کر دیا آپ نے نال بھائی چلتے ہیں آج چھوٹی کریں آئیں چلتے ہیں وہ سرح میری بھاں کی بڑی یاد وہ بچپن میں روٹی چور کے دھوٹھ میں ڈالتی تھی موسیقی جنم جنم تو ہی میرے ساتھ ماں جنم جنم تو ہی زمی آسمان جنم جنم موسیقی ہاں ہلو دادو سلام علیکم اٹھائیں پھونک نہیں بیٹا ابھی تک نہیں اٹھا اٹھانا چاہیے اٹھانے میں کوئی ہارش تو نہیں ہے تم کہتی ہو تو میں اچھے چلے رہنے دیں اب سو رہے تو سونے دیں ایسی اس کا خواب نہ ٹوچا ہے بابا اٹھ گیا اٹھ گیا ہوا اچھے دادو اب روانہ کے پاس جائیں اب اس اس کو بولیے گا جیسی وہ فرشیاں اچھا فیل کرے تو مجھے فون کر لے سرہ سر ٹھیک ہے خدا حافظ اٹھیا میرا بیٹا مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کوئی سو رہا ہے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ کیا ہوا مجھے لگا کسی نے میرا سر اپنے گود میں رکھا ہوا ہے میرے پالوں کو سہلا رہا ہے میرا سر دبا رہا ہے میں بڑے سکون کی نینس ہویا اور اٹھا تو یہ تکیاں میرے پاس تھا کچھ نہیں خواب دیکھا ہوگا اندھیرہ ہوگے اندھیرہ ہوگے نام اندھیرہ ہوگے تو کیا ہوا اندھیرے میں چاند سیادہ خوصورت نظر آتا ہے سب جلی سوٹ جائے شاباش پریشو اور پھر کھانا کھاتے سوٹ جائے پریشو اور پریشو اور پر محلی مجھے خوصورت نظر خوصورت نظر مجھے 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 موسیقی 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 بھئی، تم تو ایسا سوئے کہ اٹھنے کا نام ہی لیا مجھے اسا لگا کوئی مجھے اٹھنے ہی نہیں دیرہ ایسا کچھ نہیں تھا تمہارے وےہن میں تم بس تھوڑے سے ر MAL شيء 숨ے وے تھے اچھا تمہیں نیند پوری ہوگئی مجھے تو اب بھی اتنی نیند آرہی ہی دل کر رہا تھا ٹکہ اٹھا کے سو جاؤں کھانے کatroون نے ہاں کھانا چوری کا ذائقہ پہشان گیا تُنے آئی تھی تیری ماں کہہ رہی تھی اور انہوں کو چوری بہت پسند ہے اوے ہلو ہاں کیا کہہ رہی تھی تم پوچھ رہی ہوں کھانا کھایا تم نے سونے سے پہلے کھا لیا تھا بھائی اس کو بہت ٹائم ہوں گے اب اٹھو کچھ کھا لو نہیں بھوگ نہیں ہے اور یقین مانو خدا کی قسم کھانے کا ذائقہ تو اب تک میرے موں میں ہے پری ایک بات کہوں پلیز اگر برا نہ مار تو ہم کل بات کریں مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے پھر سے سونے لگا ٹھیک ہے کل ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 اور روک جا روک جا ہر کسی کو تمہیں سکھا بھی نہیں سکتا بننا موسیقی 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 یہ کاما مجھ سے نہیں ہوگا بہت بورنگ نگتا ہے مجھے میں تو پری ہوں نا اڈنا چاہتی ہوں سیکھنا چاہتی ہوں گرنا بھی چاہتی ہوں پر اٹھنا نہیں چاہتی میری بیٹی پری ہے اڈنا چاہتی ہے اڈنا چاہیے کامیابیوں کے اسمان پر اڈنا چاہیے لیکن بیٹا گرنا نہیں ہے اڈنا چاہیے بابا سہے نہیں سکیں گے تو بابا ہے نا تیپری کو سمحال لے کے لیے او میلا بچہ مائزھی اور مکسر باعت کے لیے خود بھی آنے دے اسلام شاہ جی محمد اسلام پھر گڑی جب آ رہی تھی نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مٹی کے گولے کو لیٹیں لگی ہوئی گڑی دور کھلا رہی تو انہیں دلے رونے کے ساتھ ساتھ بادب بھی ہے تو بادب لوگ بغتاور شاہ کو بڑے پسند ہیں بے عدب کو تو میں خود ہی مٹی میں گار دیتا ہوں عدب کتوں سے سیکھ ہے شاہ جی اور گتہ کب اپنے مالک کے پاؤں کی مٹی بنتے وہ تو دھول پڑھنے سے پہلے ہی چاٹ لیتے مٹی پیروں کو چھو رہی ہے چھونے سے پہلے چاٹ لی جائے گی سرکار معاف کرنا شاہ جی اس کی ضرورت نہیں تھی آپ پرچی لے کر بھائیتے جیرہ آپ کا کام کر دیتا چلیں اچھا ہوا سرکار کے دیدار کا شرف تو حاصل ہوا گال سون یہ میری خوشی ہے اب اس خوشی کو جا کے سیلیبریٹ کر گابر آکھا بندہ کام کا ہے مانچے بڑے سچے ملید ہے شاہ جی اس کے بڑے سچے ملید ہے سچے ملید ہے شاہ جیرہ میں لائے بڑے سچے ملید ہے شاہ جیرہ میں لائے